حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا دو وقت کی روٹی کے لیے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا مطلب بہت وزنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں نصیب والوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہیں تم نماز فجر قائم کرو اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں لباس قیمتی ہو یا سستا گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا اکل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقف بول کر سوچتا ہے لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو قسرت سے یاد کرو ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرو اس لئے کہ اس کی دعا فرستوں کی دعا کی طرح ہے محبت اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرامدہ ہوں اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے اس کے بعد دو رکعات نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا جب تم بگیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کرو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے کامیاب لوگوں کی گیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناو کہ تمہاری زندگی کے فیصلے دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے خاموشی اتنی گہری ہونی چاہئے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیکھیں نکل جائیں ازان اور بارش کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے ضرورت مند کو دہلی سے خالی نہ لوٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی